ہائی فرنس ویلکم بیک ٹو میچ چینل تو چلیے فرنس آس کی جو ویڈیو ہے شروع کرتے ہیں تو فرنس آس کی جو ویڈیو ہے وہ میں بتاؤں گے کہ آپ اپنے گھر پہ ہی پارلر جیسا نکار کیسے لات سکتی ہیں تو آس کی اس ویڈیو میں کیچن میں رکھی چیزوں سے ہی فیس بیک بنانا بتاؤں گی تو آپ کو پارلر جیسا نکار دے گا اور اسے لگانے کے بعد آپ کو کوئی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت زیادہ نکار لاتا ہے اور اسے آپ شادی یا پارٹی میں جانے سے پہلے لگا لے دس منٹ دس سے پندرہ منٹ لگانے کے بعد اس کی سو نکار آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا وہ ایک ایمیجنسہ ہوگا تو اس ایمیجنگ سے ریزلٹ پانے کے لیے آپ اس بیک کو جرور بنا کے اپنے فیس پہ لگائے پوم بوڈی پہ لگائے تو اسے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چھل پہ نئے ہو تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ آپ کی ایک لائک اور ایک سسکرائب ضرور ہے ہمیں کام کرنے کے لئے موٹیویشن ملتی ہے دوستو ایک بات بتانا چاہوں گے کہ اس ریمیڈی کو یا اس بیک کو اگر آپ نے لگا لیا تو آپ کو فرسٹ بار میں ہی اثر دیکھنے کو ملے گا اسے بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہو اور ایک امیجنگ سی ریسلٹ لاسکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لے لیں گے ایک پاول اور اس میں لیں گے ایک چمچ حلدی ہمیں حلدی وہی لینا ہے جو کچن میں ہم یوز کرتے ہیں تو یاد رہے ملچے والی حلدی بلکل نہ لے حلدی ہمارے چہرے پر کڑو لانے کا کام کرتا ہے ساتھ میں ہمیں گورا بھی بناتا ہے تو دوستو اس پیک کو پورے باڈی پر لگا سکتے ہیں تو اب ہم جو لیں گے جو انگرینٹ وہ ہے سیمپو تو سیمپو آپ کو کوئی بھی پرنٹ کا لے سکتی ہیں جو آپ اپنے بالوں میں یوز کرتی ہیں وہ بھی سیمپو آپ لے سکتی ہیں تو سیمپو لے لینا ہے اور اسے فاؤچ کو فار کر کے اسے باول میں ڈال لینا ہے ایک بات میں آپ سے بتانا چاہوں گے کہ اب بلیک سیمپو بلکل بھی نہ لے یہ ہمارے اسکین کیلئے نقصان دے ہو سکتی ہے تو فرنٹس اب ہمیں ان سارے چیزوں کو اچھی طرح سے مکش کر لینا ہے یہ آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ گلو لاتا ہے تو فرنٹس اگلا جو میں انگرینٹ لیں گے وہ ہے کولگیٹ کولگیٹ ہمیں تھوڑا لینا ہے ایک دوا کا روپ میں ہمیں یوز کرنا ہے تو بہت زیادہ یوز نہیں کرنا ہے تھوڑا سا ہمیں لے لینا ہے کولگیٹ کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ ڈارک سرکل کو چڑ سے ختم کرتا ہے اس کے جتنی بھی ہماری ڈارک سرکل ہوتی ہے وہ کولگیٹ ختم کرتا ہے اور جو ہمارے انچائے بال پیا جاتے ہیں اسے بھی یہ ختم کرتا ہے اگلا انگرینٹ چل لیں گے وہ ہے دودھ تو ہم دو سے تین چمچ لگ بگ دودھ اس میں ایڈ کریں گے اور اسے ایڈ کر کے اچھی طرح سے اسے مکش کر لیں گے دوستو یہ ریمیٹی جو بہت ہی ایمیجنگ ہے یہ ایک جادو ہی طریقے سے کام کرتا ہے تو اسے آپ شادی یا پارٹی میں جانے سے پہلے لگا لیں ضرور ترائی کریں کیونکہ وہاں آپ کی جو دیکھے گی چہرہ پر گلو دیکھے گی وہ ایک ایمیزنگ سی دیکھے گی سارے لوگ آپ کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پائیں گے تو اس طرح سے ان سارے چیزوں کو اچھی طرح سے مکش کر لینا ہے اور اسے مکش کر گیا ایک اچھی سی پیک ریڈی کر لینا ہے تو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک بہت ہی اچھے طرح سے یہ پیک ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے کیا کریں گے اپنے ہاتھ پہ پیر پہ یا اپنے فیس پہ اپنی کھولے ہوئے جو ہماری سکین ہے جو بھوٹی ہے اس جگہ پہ ہم لگا لیں گے اپلائی کر لیں گے تو اسے اچھی طرح سے ہم ہاتھوں پہ پہ روپے اور اپنے فیش پہ اپلائی کر لیں گے اس کی جو اشر ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمیں اسے اپلائی کر لینا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد اسے ہمیں لگوگ لگوگ 15 منٹ تک رکھنا ہے 15 منٹ رکھنے کے بعد جب یہ جھائی ہو جائے تو اسے ایک کوٹن کپڑا سے پوچھ لینا ہے اور پوچھنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولینا ہے تو اس کا ریسلٹ دیکھو گے ایک ایمیزنگ سی ریسلٹ آپ کو ملے گی تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک شاشکرائب ضرور کر لیجئے گا تو آس کے لئے اتنا ایک کل فیر ملتے ہیں ببائی